چوڑن اڈ سنس کے انویلک اس میں ہم دیکھیں گے کہ شبو اپنے شوہر سے کہے گی کہ مجھے تاشی کے شادی کے لیے شاپنگ کروائیں اور اس دوران پری آ جاتی ہے اور اپنے چھوڑے مامو سے کہتی ہے کہ مزدلشات کہتی ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو شاپنگ کرواتے ہیں اللہ ان کے رسک میں اضافہ کرتا ہے اور یہ بات سنکر شبو خوش ہو جاتی ہے لیکن سابر کہتا ہے کہ بیٹا پری تمہاری مزدلشات فضول کھرچی کے بارے میں کچھ نہیں کہتی ہے اور شبو کہتی ہے کہ آپ مزدلشات کی کریکشن مت کریں بلکہ میرا کام کریں اسے دوران سابر غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں مجود پیپرز کو توڑنے مروننے لگتا ہے اور یہ سین دیکھ کر فورا سے تاشی اور پری کمرے سے بھاگ جاتے ہیں اور شبو بھی ڈر جاتی ہے پری کا توتہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ بلو سے آگے کہتی ہے کہ میری مدد کرو میں نے بھی تم پر احسان کیا تھا جس پر بلو فورا سے بول پڑتا ہے کہ میں نے بھی تم پر احسان کیا میں نے تمہاری دادی سے تمہارے صلاح کروائی اور تمہیں واپس اس گھر میں لے کر آیا ہوں اور پری کہتی ہے کہ میں نے تم پر جو احسان کیا تھا اب اس کو چکانے کا وقت ہے جس پر بلو کہتا ہے کہ میں تمہارا احسان پہلے ہی چکا چکا ہوں